چینل کو سبسکرائب کرنے کے لئے اس لال بٹن کو دبائیں اور ساتھ میں دبائیں اس بیل کے بٹن کو بھی نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن کے لئے اگر سبھی ویڈیو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو پلی لسٹ کا لنک ڈسکریپسن میں دیا گیا ہے وہاں پر کلک کر کے سبھی ویڈیو آپ step by step دیکھ سکتے ہیں چلیے آج کس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں یہاں پر دوستوں سلینڈر بیلن سے سمندیت ہم کیشن لیتے ہیں اور انہیں ہم سول کرتے ہیں تو یہاں پر دوستوں جو ہمارا پہلا کیشن ہے کچھ اس پرکار سے ہے ایک بیلن کا ویاس 14 سینٹی میٹر تتہاں 15 سینٹی میٹر ہے بیلن کا سمپون پرشتی چھتر فل اور آئتن گیاد کیجئے تو یہاں پر ہمیں بیلن کا آئتن اور سمپون پرشتی چھتر فل گیاد کرنا ہے جس کے لئے یہاں پر دوستوں میں دیا گیا ہے بیلن کا ویاس جو یہاں پر ہے دوستوں 14 سینٹی میٹر اب یہاں پر ہمیں پرشتی چھتر فل گیاد کرنے کے لئے دوستوں ترجہ کی آف سکتہ ہوگی تو یہاں پر ویاس ہمیں دیا گیا ہے تو بیلن کی ترجہ ہم گیاد کر سکتے ہیں یہاں پر دوستوں ہمیں پتا ہے کہ ترجہ جو ہوتی ہے ویاس کی عادی ہوتی ہے تو ویاس ہے یہاں پر 14 سینٹی میٹر تو 14 میں ہم دو کا بھاگ لگائیں گے جو یہاں پر ہے دوستوں پندرہ سینٹی میٹر تو یہاں پر ہم بیلن کا سمپون پشٹے چھتر فل گیاد کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم بیلن کے سمپون پشٹے چھتر فل کا فورمولا لگائیں گے اس کا دوستوں فورمولا ہوتا ہے 2 پائی آر بریکٹ میں ہے ایچ پلس آر تو یہاں پر ہم سبھی مان لگا دیں گے تو یہاں پر دیکھیں دو گونہ پائی آر ہیں تو پائی کا مان ہو جائے گا 22 بٹے ساتھ گونہ یہاں پر ہے آر تیجہ جو ہم نے گیاد کر لی ہے 7 سینٹی میٹر ہے تو آر کی جگہ ہم ساتھ رکھیں گے اور یہاں پر دوستوں بریکٹ ہے تو یہ بھی اس کے گونہ میں ہے یہاں پر ہے ایچ پلس آر ایچ ہے دوستوں 15 سینٹی میٹر اور آر ہے 7 سینٹی میٹر تو یہاں پر ہو جائے گا دوستوں 15 پلس 7 اب یہاں پر اسے ہم آگے اور سول کر لیتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں کیا ہو جائے گا یہاں ہے دو گونہ 22 بٹے ساتھ گناہ یہاں پر 7 ہے اور 15 اور 7 کو ہم aid کریں گے تو یہ ہو جائیں گے 22 ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھیں 7 سے 7 کٹے گا یہاں پر ہم 2 کا گناہ 22 سے کرائیں گے 44 ہوگا 44 کا گناہ 22 سے کرائیں گے تو یہ ہو جائیں گے 968 ٹھیک ہے تو یہ آئے گا سینتی میٹر شکیر میں کیونکہ یہ اس کا چھتر پل ہے تو یہاں پر دوستوں بیلن کا سمپون پشتی چھتر پل ہم نے گیاد کر لیا ہے جو یہاں پر آیا ہے 968 سینتی میٹر شکیر اب یہاں پر ہمیں بیلن کا آئیتن بھی گیاد کرنا ہے تو یہاں پر ہم فورمولا لگائیں گے بیلن کے آئیتن کا تو بیلن کے آئیتن کا دوستو فورمولا ہوتا ہے پائی آر اسکوئر ایچ یہاں پر ہم مان لگا دیتے ہیں پائی کا مان ہو جائے گا بائیس بٹے سات گونہ ترجہ ہم نے گیاد کیا سات سینٹی میٹر ہے تو سات کا اسکوئر اور یہاں پر دیکھیں انچائی ہے پندرہ سینٹی میٹر تو یہاں پر ہم انچائی رکھیں گے اب اسے بھی ہم سول کر لیتے ہیں تو بائیس بٹے سات یہاں پر سات کا اسکوئر ہے تو سات کو دو بار گونہ میں لکھیں گے گونہ یہاں پر ہو جائے گا پندرہ تو سات سے سات کٹے گا اب یہاں پر دوستو رہ گیا ہے بائیس گونہ سات گونہ پندرہ تو ان سب کا جب ہم گونہ کرائیں گے یہاں پر آئے گا دو ہجار تین سو دس اور یہاں پر دوستو یہ آئیتن ہے تو سینٹی میٹر کا کیوب ہوگا تو اس پرکار سے دوستوں بیلن کا آئیتن ہو جائے گا 2310 سینٹی میٹر کیوب یا گن سینٹی میٹر ٹھیک ہے تو اس پرکار سے دوستوں جب ہمیں بیلن کا ویاسور انجائی دی جائے گی تو ترجیا ہم گیاد کریں گے اس کے بعد میں ہم اس کا سمپون پشت یہ چھتر فل اور آئیتن گیاد کر سکتے ہیں چلیے آگے بڑھتے ہیں اس کا نیکسٹ کیشن ہم لیتے ہیں اور اسے ہم سول کرتے ہیں تو یہاں پر دوستوں جو اگلا کیشن ہوں کچھ اس پرکار سے ہے ایک بیلن کے سیرے کا چھتر فل 154 سینٹی میٹر سکیور ہے تتہ اس کی اونچہ 21 سینٹی میٹر ہے بیلن کا آئیتن ہے وکر پرشت یہ چھتر فل گیاد کیجئے تو یہاں پر ہمیں بیلن کا آئیتن اور وکر پرشت کا چھتر فل گیاد کرنا ہے جس کے لئے دوستوں ہمیں اس کی ترجیا کی آو سیکتہ ہوگی تو ترجیا دیکھیں یہاں پر ہم کس پرکار سے گیاد کریں گے یہاں پر ہمیں دیا گیا ہے بیلن کے سیرے کا چھتر فل اور ہمیں پتہ ہے کہ بیلن کا جو سیرہ ہوتا ہے وہ ورطاکار ہوتا ہے تو یہاں پر ہم ورط کا چھتر فل لگائیں گے اسے اس کے برابر رکھیں گے اور اس کی ترجیا ہم گیاد کر لیں گے تو یہاں پر دیکھیں ہمیں دیا گیا ہے بیلن کی اونچائی جو یہاں پر دوستوں 21 سینٹی میٹر ہے اب یہاں پر دیکھیں ہمیں دیا گیا ہے بیلن کے سیرے کا چھتر فل جو یہاں پر دوستوں 154 سنٹی میٹر اسکوئر ہے اور یہاں پر ہمیں پتا ہے کہ بیلن کا سیرہ ہوتا ہے ورتاکار تو اس کا چھتر پھل ہو جائے گا پائی آر اسکوئر تو اس کے برابر ہم رکھ سکتے ہیں 154 سنٹی میٹر اسکوئر ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھیں پائی کا مان ہم لگا دیتے ہیں تو یہ ہو جائے گا 22 بٹے سات گونہ یہاں پر آر اسکوئر ہے آر کا مان ہمیں چاہیے برابر ہو جائے گا 154 اب یہاں پر اسے ہم سول کر لیتے ہیں تو یہاں پر دوستوں میں آر کا مان چیئے تو آر اسکوئر کے برابر کیا ہو جائے گا یہاں پر دیکھیں سات بٹے میں ہے تو یہ برابر کے بعد میں اوپر چلا جائے گا 154 کے گونہ میں تو یہاں پر ہم اسے اس پرکاس سے لکھیں گے 154 گونہ سات بٹے میں یہاں پر دوستوں 22 اوپر ہے تو یہ اس کے بٹے میں آ جائے گا ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھیں 22 سے ہم کٹائیں گے 154 کو तो ये कटेगा سات बार अब यहाँ पर दोस्टों रह गया है سات गुना साट जिसका हम गुना कराएंगे तो ये हो जाएंगे 59 अब यहाँ पर देखिए R इस्क्योर के बराबर ये चल रहा है लेकिन हमें कैवल R कावान चाईए تو یہاں سے ہم اسکوئر ہٹائیں گے تو ان پچاس ہے اسکوئر روٹ میں آئے گا اور ان پچاس کا اسکوئر روٹ ہوتا ہے سات تو یہاں پر دوستوں ہم نے ترجہ آر گیاد کر لیا جو ہے سات سینٹی میٹر اب یہاں پر دوستوں ہم اس بیلن کا آئیتن اور وکر پرسٹ کا چھترفل گیاد کر سکتے ہیں تو پہلے ہمیں گیاد کرنا ہے بیلن کا آئیتن یہاں پر ہم فورمولا لگا دیتے ہیں بیلن کے آئیتن کا تو بیلن کے آئیتن کا دوستوں فورمولا ہوتا ہے پائی آر اسکوئر ایچ تو یہاں پر ہم کیا کریں گے اس کا مان لگا دیں گے تو یہاں پر دیکھیں پائی کا مان ہو جائے گا بائیس بٹے سات ترجہ ہم نے گیاد کر لیا سات سینٹی میٹر ہے اور یہاں پر دیکھیں ترجہ کا اسکوئر ہے تو سات کا اسکوئر ہوگا یعنی کہ سات دو بار گونہ میں لکھا جائے گا گونہ یہاں پر ہو جائے گا انچائی جو ہمیں دی گئی ہے اکیس سینٹی میٹر ہے تو یہاں پر ہم اکیس رکھیں گے اب یہاں پر دیکھیں سات سے سات کو ہم کٹا دیں گے اب یہاں پر بچا ہے بائیس گونہ سات گونہ اکیس تو ان سبی کا جب ہم گونہ کرائیں گے تو یہ ہو جائیں گے تین ہزار دو سو چوٹیس سینٹی میٹر کیوب تو اس پرکار سے دوستوں بیلن کا ہم نے آئیتن گیاد کر لیا ہے جو آیا ہے یہاں پر 3234 سینٹی میٹر کیوب اب یہاں پر ہمیں یاد کرنا ہے اس کا وکر پرشت کا چیتر فل تو یہاں پر ہم فورمولا لگائیں گے بیلن کا وکر پرشت یہ چیتر فل تو اس کا دوستوں فورمولا ہوتا ہے 2 پائی آر ایچ یہاں پر بھی ہم اس کا مان لگا دیں گے تو دو گناہ پائی کا مان ہو جائے گا 22 بٹے سات اور یہاں پر تیجے ہمارے پاس ہے 7 سینٹی میٹر اور انچائی ہے 21 سینٹی میٹر سات سے سات کٹے گا یہاں پر دوستوں دو کا گناہ 22 سے یہ ہو جائے گا 44 44 کا گناہ ہم کرائیں گے 21 سے تو یہ ہو جائیں گے 924 یہ دوستوں چیتر فل ہے تو یہ آئے گا سینٹی میٹر سکوئر میں یا ہم کہہ سکتے ہیں ورگ سینٹی میٹر تو اس پرکار سے دوستوں بیلن کا وکر پرشت یہ چیتر فل ہو جائے گا 924 سینٹی میٹر سکوئر یہاں پر دیکھیں بیلن کا سمپون پرشت یہ چیتر فل اور وکر پرشت یہ چیتر فل میں انتر ہے وکر پرشت یہ چیتر فل کا دوستوں فورمولا ہوتا ہے 2πRH اور اس کے سمپون پرشت یہ چیتر فل کا فورمولا ہوتا ہے 2πR بریکٹ میں H پلس R یہاں پر یہ ہمیں دھیان میں رکھنا ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں اس کا نیکسٹ کوشن ہم سول کرتے ہیں تو یہاں پر دوستوں جو اگلا کیشن ہوں کچھ اس پرکار سے ہے دو لمھ ورثیے بیلن کی ترجیہوں کا انوپات 2 انوپات 3 ہے تتا انچائیوں کا انوپات 5 انوپات 4 ہے تو دونوں بیلنوں کے وکر پرشت یہ چیتر فل تتا آئتنوں کا انوپات گیاد کیجئے یہاں پر دیکھیں ہمیں اس کے پرشت یہ چیتر فل اور آئتنوں کا انوپات گیاد کرنا ہے جو دو بیلن دیے گئے ہیں تو یہاں پر دوستوں جو دو بیلن ہیں ان کی ترجیہ اور انچائیاں الگ الگ ہم مان لیتے ہیں تو یہاں پر ہم لکھیں گے مانا کی پہلے لمھ ورثیے بیلن کی ترجیہ R1 تتا انچائی H1 ہے اور دوسرے لمھ ورثیے بیلن کی ترجیہ R2 تتا انچائی H2 ہے تو یہاں پر دوستوں ہم نے ان کی ترجیہ اور انچائی الگ الگ مان لیے ہیں دیکھ رہا ہے تو یہاں پر جو بیلن کا وکر پرشت ہے چہتر فل ہوتا ہے وہ کیا ہو جائے گا یہاں پر ہم لکھیں گے پہلے بیلن کا وکر پرشت ہے چہتر فل جسے ہم یا پر دوستوں ہم S1 سے لکھیں گے اور یہ ہو جائے گا 2π Rin лич تو یہاں پر ہم کیا کریں گے 2π یا پر تیجے ہم نے R1 رکھی ہے تو یہاں پر ہم R1 رکھیں گے اور انچائی یہاں پر H1 رکھی ہے تو H1 رکھیں گے ٹھیک ہے تو 2π Rin лич اس کا فورمولا ہو جائے گا وکر پرسٹ کا اسی پرکار سے دوسرا جو بیلن ہے دوسری بیلن کا کیا ہو جائے گا یہاں پر اسے دوستو ہم S2 سے لکھیں گے اور یہ ہو جائے گا 2πR2H2 ٹھیک ہے اب یہاں پر دوستو ان کا انوپاد ہم دیکھ لیتے ہیں تو انوپاد دیکھی کیا ہو جائے گا یہاں پر ہم لکھیں گے S1 بٹے S2 دونوں کے وکر پرسٹ کا چھترفل کا انوپاد یہ ہو جائے گا یہاں پر دیکھیں S1 کیا ہے 2πR1H1 اور بٹے میں ہو جائے گا 2πR2H2 ٹھیک ہے تو اسے اب ہم سول کر لیتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں دو سے دو کٹے گا پائے سے پائے کٹے گا یہاں پر کیول رہے گا R1 بٹے R2 اور یہاں پر ہو جائے گا گونہ میں H1 بٹے H2 ٹھیک ہے اور ان کا دوستو انوپاد ہمیں دیا گیا ہے یہاں پر دیکھیں question میں کی بیلن کی ترجیاؤں کا انوپاد دو انوپاد تین ہے تو یہاں پر جو R1 بٹے R2 ہے یہ ہو جائے گا 2 بٹے 3 اور یہاں پر دوستو جو H1 بٹے H2 ہے یہ کیا ہو جائے گا یہاں پر دیکھیں ان کے انوپادے ہیں 5 انوپاد 4 تو یہاں پر ہو جائے گا پامچ بٹے 4 تو یہاں پر ہم انوپادے لگا لگا دیتے ہیں تو R1 بٹے R2 ہو جائے گا 2 بٹے 3 گونہTwo ہے ہم پر دوستو H1 بٹے H2 ہو جائے گا پانچ بٹے 4 اب یہاں پر دیکھیں کوئی سنکھیا کٹ رہی ہے تو انہیں ہم کٹا دیتے ہیں تو دو سے چار کٹے گا دو بار اور کوئی سنکھیا کٹ نہیں رہی ہے تو یہاں پر ہو جائے گا اوپر دیکھیں پانچ ہے اور بٹے میں تین اور دو کا گناہ کتنا ہو جائے گا چھے تو اس کا جو چھتر فلوں کا انپات ہے یہاں پر دیکھیں ایس ون انپات ایس ٹو یہ ہمارے پاس آیا ہے دوستوں پانچ انپات چھے تو چیتر فلوں کا انوپاعت ہم نے گیاد کر لیا ہے اب یہاں پر دوستو ہم اس کے آئتن کا انوپاعت گیاد کریں گے تو یہاں پر دوستو بیلن کا جو آئتن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پائی آر سکوئر ایچ تو یہاں پر دیکھیں ہم ان کے آئتن مان لیتے ہیں پہلے بیلن کا وی ون ہے اور دوسرے کا وی ٹو ہے تو یہاں پر دیکھیں پہلے بیلن کے لیے کیا ہو جائے گا پائی آر ون کا سکوئر ایچ ون کیونکہ اس کی ترجہ اور انچائی ہم نے R1 H1 مانی ہے اور یہاں پر دیکھیں دوسرے بیلن کے لئے آئتن ہو جائے گا پائی R2 کا اسکوئر اور H2 یہاں پر بھی ہم اسی طریقے سے کریں گے پائی سے پائی کٹے گا یہاں پر ہے دوستو R1 بٹے R2 اور دونوں کا اسکوئر ہے تو یہاں پر ہم کیا کریں گے اسے بریکٹ میں لکھے اوپر ہم اسکوئر لگا دے گی اس کا عرص یہ ہے کہ دونوں کا اسکوئر ہے اور یہاں پر چل رہا ہے H1 بٹے H2 اب یہاں پر ہم ان کا مان لگا دیتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں کیا ہو جائے گا R1 بٹے R2 ہے دو بٹے تین تو دو بٹے تین کا یہاں پر اسکوئر ہو جائے گا اور گونہ میں یہاں پر ہے H1 بٹے H2 تو یہ ہو جائے گا پانچ بٹے چار اب یہاں پر اسے ہم اور سول کر لیتے ہیں تو دو کا اسکوئر جب ہم کریں گے یہ چار ہوگا تین کا کریں گے نو ہو جائے گا گناہ میں ہے پانچ بٹے چار اب یہاں پر دوستوں چار سے چار کٹے گا تو یہاں رہے گا اوپر پانچ اور بٹے میں رہ جائے گا نو پرکار سے دوستوں جو بیلنوں کا یہاں پر آئیتن تھا وہ یہاں پر کیا ہو جائے گا ان کا انپاد V1 انپاد V2 ہو جائے گا پانچ انپاد نو تو اس پرکار سے دوستوں ہم نے ان کی آئیتنوں کا بھی انپاد گعات کر لیا ہے تو جب ہمیں دوستوں کوشن میں تیرجیوں اور انچائیوں کے مدھے بیلن کے لئے انوپاد دیا جائے گا اور چھترپل اور آئتن کا انوپاد پوچھا جائے گا تو اس پرکار سے ہم انوپاد گیاد کر سکتے ہیں تو چلیئے آگے بڑھتے ہیں اس کا ہم نیکسٹ کیشن سول کرتے ہیں تو یہاں پر دوستوں جو اگلا کیشن ہوں کچھ اس پرکار سے ہے ایک بیلن کا وکر پرشتی چھترپل 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 ساٹھ ورک سینٹی میٹر تتہا انچائی پندرہ سینٹی میٹر ہے اس کا آئتن گیاد کیجئے تو یہاں پر دوستوں ہمیں اس کی انچائی دی گئی ہے لیکن یہاں پر آئتن گیاد کرنے کے لئے ہمیں اس کی تیرجہ گیاد کرنی ہوگی یہاں پر ہم مان لیتے ہیں مانا کی بیلن کی تیرجہ آر ہے اور یہاں پر دوستوں ہمیں وکر پرشتی چھترپل اس کا دیا گیا ہے یہاں پر ہے دوستوں چھسو ساٹھ ورک سینٹی میٹر یا سینٹی میٹر اسکر اب یہاں پر ہمیں پتا ہے بیلن کا وکر پرشتی چھترپل ہوتا ہے 2 پائی آر ایچ تو اس کے برابر ہم اس کو رکھ سکتے ہیں اور اس سے ہم اس کی تیرجہ گیاد کر لیں گے تو یہاں پر دوستوں دیکھیں یہاں پر ہم اس کا مان لگا دیتے ہیں تو دو گنا پائی کا مان ہو جائے گا 22 بٹے ساتھ اور یہاں پر ہے دوستوں تیرجہ تو تیرجہ ہمیں گیاد کرنی ہے مچھائی دوستوں اس کی ہمیں دی گئی ہے پندرہ سینٹی میٹر ہے تو یہاں پر ہم پندرہ رکھیں گے برابر ہو جائے گا 660 کے اسے ہم سول کر لیتے ہیں تو کس پرکار سے سول کریں گے یہاں پر دوستوں کیول ہمیں آر تیرجہ چاہیے باقی کے جتنے بھی پد ہیں انہیں ہم آگے پکسانترن کر دیں گے تو یہاں پر ہے 660 تو یہاں پر دیکھیں جو نیچے ہے ہر میں ہے وہ اس کے انس میں آئے گا تو یہاں پر ہر میں کیول سات ہے تو سات کو ہم یہاں رکھیں گے اور بٹے میں دیکھیں کیا ہو جائے گا دو گونہ بائیس گونہ پندرہ تو یہاں پر ہم لکھیں گے دو گونہ بائیس گونہ پندرہ ٹھیک ہے اب اسے ہم سول کر لیتے ہیں تو کس پرکار سے کریں گے دیکھیں بائیس سے یہاں پر دوستوں 660 ہے جو کٹے گا تیس بار پندرہ کا باقی تیس میں جائے گا دو بار اور دو سے دو کٹے گا تو یہاں پر کھیول ساتھ رہے گا یہ آپ کو رفق میں کرنا ہے یہاں پر آپ جیسا کا جیسا رکھے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر آر برابر ہو جائے گا دوستوں سات سینٹی میٹر تو تیرجہ آر ہم نے گیاد کر لی ہے جو آئی ہے سات سینٹی میٹر اب یہاں پر دیکھیں ہمیں اس کا آئیتن گیاد کرنا تھا تو یہاں پر ہم بیلن کے آئیتن کا فورمولا لگائیں گے تو بیلن کا آئیتن کا فورمولا دوستوں میں نے آپ کو بتایا اس کے بیسک میں دوستوں فورمولا ہوتا ہے پائی آر سکوئر ایچ تو یہاں پر ہم اس کا مان لگا دیتے ہیں پائی کا مان ہو جائے گا بائیس بٹے سات گونا تیرجہ یہاں پر ہم نے گیاد کر لی ہے سات سینٹی میٹر ہے انچہ ہی ہمیں دی گئی ہے پندرہ سینٹی میٹر اور یہاں پر دوستوں تیرجہ کا سکوئر ہے سات کا تو یہاں پر ہمیں سات کو دو بار گونا میں لکھنا ہے یہاں پر دیکھیں کس پرکار سے ہوگا بائیس بٹے سات گونا سات گونا سات گونا پندرہ ٹھیک ہے اور سات سے یہاں پر سات کو ہم کٹا دیں گے اب یہاں پر دیکھیں رہ جائے گا بائیس گونا سات گونا پندرہ تو ان کا جب ہم گونا کرائیں گے تو یہ ہو جائے گا دو ہجار تین سو دس سینٹی میٹر کیوپ ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پر یہ آئیتن ہے کیوں بیکائی میں آئے گا تو اس پرکار سے دوستوں جب ہمیں بیلن کا وکر پرشت یہ چھتر فل اور انچائی دی جائے گی اور اس کا آئیتن ہمیں پوچھا جائے گا تو اس پرکار سے ہم اس کا آئیتن گیاد کریں گے تو چلیے آگے بڑھتے ہیں اس کا ایک کشن ہم اور لیتے ہیں اور اسے ہم سول کرتے ہیں تو یہاں پر دوستوں جو اگلا کشن کچھ اس پرکار سے ہے ایک بیلناکار برطن میں 3800 سنٹی میٹر کیوں پانی بھرا جا سکتا ہے یدی برطن کی بیتری تیرجہ 14 سنٹی میٹر ہے تو اس کا بیتری وکر پرشت گیاد کیجئے تو یہاں پر دوستوں ہمیں دیا گیا ہے برطن کی بیتری تیرجہ یعنی کہ یہاں پر ہم رکھیں گے بیلن کی بیتری تیرجہ تو یہاں پر دوستوں جو اس کے اندر کی تیرجہ ہے آر وہ ہے 14 سنٹی میٹر اور یہاں پر دوستوں ہمیں دیا گیا ہے اس کا آئیتن تو یہاں پر ہم لکھ دیں گے بیلن کا آئیتن جو یہاں پر ہے دوستوں 3800 سنٹی میٹر کیوب اب یہاں پر دوستوں اس کا ہمیں وکر پرشت کا چھتر فل گیاد کرنا ہے جس کے لئے ہمیں اس کی انچائی چاہیے اور انچائی ہم اس کے آئیتن سے گیاد کریں گے یہاں پر ہم آن لیتے ہیں مانا کی بیلن کی جو انچائی ہے وہ ایچ ہے تو یہاں پر دوستوں جو بیلن کا آئیتن کا فورمولا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پائی آر اسکوئر ایچ اور یہاں پر یہ ایچ انچائی ہمیں اس سے گیاد ہوگی تو یہ دوستوں اس کے برابر ہم رکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ ہمیں دیا گیا ہے 3800 اب یہاں پر اسے ہم سول کر لیتے ہیں تو کس پرکار سے کریں گے پائی کا مان ہو جائے گا 22 بٹے سات گناہ ترجہ ہمیں 14 سنٹی میٹر دی گئی ہے اور اس کا اسکوئر اوپر دوستوں اسے ہم دو بار گناہ میں لکھیں گے تو 14 گناہ یہاں پر ہم 14 لکھیں گے اور گناہ ایچ ہمیں یہاں پر گیاد کرنا ہے برابر ہو جائے گا 3800 کے اب یہاں پر دیکھیں کیونکہ ہمیں ایچ کا مان چیئے تو باقی سبھی کو ہم پاکستان ترن کر دیتے ہیں تو یہاں پر جو اوپر ہے وہ برابر کے بعد میں جو سنکیہ 3800 اس کے بٹے میں آئے گا اور جو بٹے میں ہے وہ اس کے گناہ میں چلا جائے گا تو 3800 گناہ دیکھیں سات اس کے بٹے میں تو اس کے گناہ میں جائے گا بٹے میں آ جائے گا 22 گناہ 14 گناہ 14 ٹھیک ہے اب یہاں پر دوستوں جو سنکیہیں کٹ رہی ہے انہیں ہم کٹا دیتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں 22 کا باقی ہم لگائیں گے 3800 میں 2400 میں تو 14 کا باقی اس میں جائے گا 100 بار ٹھیک ہے اور یہاں پر دیکھیں سات سے ہم 14 کو کٹا سکتے ہیں دو بار اور دو سے ہم 100 کو کٹا سکتے ہیں 50 بار ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھیں سبھی سنکیہیں کٹ گئی ہے کیول یہاں پر اوپر رہا ہے 50 یہاں پر دوستوں آپ کو اس پرکار سے کٹ کے نہیں کرنا ہے یہ رفک ہے رف میں آپ کو کر کے دیکھنا ہے تو یہاں پر بکر پریسٹ تو اس کا دوستوں فورمولا ہو جائے گا 2 پائی آر ایچ اور یہاں پر ہم سبھی مان لگا دیں گے تو یہاں پر دیکھیں کیا ہو جائے گا دو گنا پائی کا مان 22 بٹے ساتھ یہاں پر دوستوں ہمیں دی گئی ہے 14 سینٹی میٹر اور انچائی ہم نے گیاد کر لیا جو ہے 50 سینٹی میٹر ٹھیک ہے انہیں ہم سول کر لیتے ہیں دیکھیں سات سے 14 کو ہم کٹا دیں گے دو بار تو یہاں پر دوستوں رہ گیا ہے 2 گنا 22 گنا یہاں پر 2 گنا 50 تو ان سبھی کا اب ہم گنا کرا لیتے ہیں تو ان سبھی کو جب ہم گنا کرائیں گے تو یہاں پر ہو جائے گا 4400 سینٹی میٹر سکویر تو اس پرکار سے دوستوں جب ہمیں بیلن کا آئیتن دیا جاتا ہے اور بیلن کی ترجیا ہمیں دے دی جاتی ہے اور اس کا وکر پرسٹ پوچھا جائے گا تو اس پرکار سے انچائی گیاد کر کے ہم اس کا وکر پرسٹ گیاد کریں گے تو آج کے اس ویڈیو میں دوستوں ہم نے بیلن سے ریلیٹیڈ کیشن لیا ہے اور انہیں ہم نے سرول کیا ہے آگے آنے والے ویڈیو میں ہم اس کے اور کیشن لیں گے اور سرول کریں گے تو یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے مجھے جرور بتائیں اگر ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک اور سے ضرور کریں ایسے ہی ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں سبسکرائب کرنے کے بعد میں بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آگے آنے والے ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہیں میں ملتا ہوں آپ کو اسی کی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے جے ہند جے بھارت وندے ماترم